اسلام علیکم دوستو کشمیر میں داشتگردی کشمیروں کے ساتھ بیانک روپ اکتیار کرنے لگے ہیں کشمیر میں آنتکواد اور غوریت کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے ہم سب کو پتا ہے جو ہمارے کشمیر کا یوت ہے وہ ٹیلنٹ کا خزانہ ہے اور اگر ہم سب اپنے ہنر کو پیشان سکے تو ہمارے جنت کشمیر میں ترکی کے چار چاند لگ جائیں گے یہ غوریت کی نیتا اپنے خود کے عیش و آرام کے لیے گورنمنٹ دوارہ ہمارے عوام کو دیا گیا پہنسے کا اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کا اصلی روپ ای بی پی نیوز کو جانچ ایجنسیوں کے سکروں سے یہ پتا چلا کہ غوریت نیتاؤں کو پاکستان سے پیسے ملتے تھے اور اس کے سبود بھی مل گئے ہیں این آئی اے کو ایک لسٹ ملی ہے جس میں یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ کس نیتا کو کتنے پیسے ٹرانسفر ہوئے پاکستان سے اس لسٹ سے کھلاسہ ہوا ہے پاکستانی ہائی کمیشن میں تینات اقبال چیما نام کے شخص نے غوریت نیتاؤں کو پیسے بھیجے تھے بہت ہی اہم لسٹ این آئی اے کے ہاتھ لگی ہے اس لسٹ میں پورے پیسوں کا کھلاسہ کیا گیا ہے جس میں ساپ کور پر لکھا گیا ہے تیس لاکھ روپے اور چالیس لاکھ روپے یہ کشمیر میں ایک ویسائی کے کھاتے میں بھیجے گئے تھے ویسائی کے پاس بھیجے گئے تھے جہاں سے وہ جی اپنے تاؤں اور ان سے جڑے لوگوں کے پاس یہ پیسے بھیجے گئے ان کے بچے تھورن میں بڑے بڑے کالجوں میں یونیورسٹیو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر سکولر بناتے ہیں اور ان کے بچے کبھی کشمیر میں مڑ کر نہیں آتے بڑے بڑے دیشوں میں نوکری کرتے ہیں اور ایک گریب کشمیر نوجہ ان کی زندگی برباد کرتے ہیں یہ سنہ شبیر چاہ سنہ نکھتا رول موڈل جو کہ ڈی پی ایس میں پڑتی ہے جس پہ یہی گیوانی صاحب جن کے لئے میں بھی کسی قائم پہ جان دینے کے لئے تیار ہوا کرتا تھا جو بولتے تھے کرسچن مشیلی سکولز میں آپ لوگ اپنے بچوں کو منت بے جاتے رہے گیوانی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یہ اور وہی بول رہے ہیں میں کانگریچ لیڈ کرتا ہوں اور یہ یوت کے لئے سٹوڈنٹ کے لئے رول موڈل ہے جبکہ کیسر جس کی دو بہنے جن کو یہ بھی پتا نہیں کی شادت ہے کیا اب نسو بے مرتبہ چلائیں گے جو پندہ جو